دیکھیں اچھے لوگ تو بہت پاکستان میں بہت سے گزریں اور بہت سارے تو بدقسمتی سے وہ گزرے جن کو تاریخ نے وہ عزتنی دیسان سے یاد نہیں کیا سلیپیٹ نہیں کیا اور وہ خاموشی سے اتنا کام کر کے چلے گئے خدا ان کے درجات عورت نہیں بلند کرے کہ جن کو یہاں وہ عزت نہیں وسکی ان کو وہاں ملے دوسرے جہان میں نہ وہ اسپتال جہاں ہم پیدا ہوئے وہ مارے والدین نے بنایا نہ بچپن میں جس پارک میں کھیلے وہ والدین نے بنایا جس بنچ پہ بیٹھے نہ وہ والدین نے لگائی جو محلے کے پچھے جنہوں سے دوستی ہوئی جن سے انٹرپرسنل سکلز سیکھیں نہ وہ والدین نے لا کے دیئے جو شناخت تھی پاکستان بھی والدین نہیں بنایا جو زبان ہے وہ بھی والدین نے تقلیق نہیں کی جو پڑھنے کو ترانا ہے وہ بھی والدین نہیں دیا اور سکول جاتے ہیں جس سڑک پہ وہ بھی والدین نہیں بنائی اور جس سکول میں بیٹھتے ہیں وہ بھی والدین نہیں بنایا تھا ہم اس چیز کو سمجھنا چاہیے پرورش ہر انسان کی پورا معاشرہ پورا ملک کرتا ہے اور اگر پرورش پورا ملک کر رہے تو پرورش کرنے والا تو خاندان ہوتا ہے تو خاندان کے لئے کون تا کو دعوانی اور محمد کرتا ہے تو میں تو پورے کے پورے بائیس کروڑوں کا اپنا خاندان ماننے کے چل رہا ہوں مجھے ہر ایک نے کچھ نہ کچھ اچھا دیا ہے کنگنہ کی اسے پیار حزت میں لیا ہے تو اس لئے میں کنسرنڈ ہوں میں وہ چار دیواری کو اپنا خاندانی سمجھتا جا میں ہیں وہ میرے والدین رہتے ہیں چونکہ صرف اگر ہم تین ہی ہوتے اگر میں کسی جزیرے پیدا ہوتا تو کیا شخصت ہوتی میری بہت کچھ تو مجھے معاشرے نے سکھایا میری تربیت میں اسے ڈالے دیکھیں اکثر جب کوئی مشکل فیصلہ لے رہا ہوتا ہونا وہ مومنٹریلی ترہائی کا ایک پیرڈ ہوتا ہے کیونکہ کوئی نہیں کہتا کہ اپنے دوست کو پہ بھائی جا آپ کے دریا میں کود جا کوئی نہیں کہتا پر جب میں فیصلہ لے لیتا ہوں اس پہ قائم ہو جاتا ہوں تو الحمدللہ ایسے ایسے لوگوں سے مدد آتی جیسے میں کبھی ملا نہیں ان کو کوئی میں یا میرے اندر ایسے کوئی نہیں کوئی پرانی دوستی ہوستی وہ ایٹلوچیکل فرنڈز جب پہلی بار الیکشن لڑا اکیلا ہو گیا تھا میری فرم نے کہا کہ ہم تو بہت کنزرورٹیو کوپرٹ پریکٹس ہیں آپ کو ریزائن میں نے ایک فرمی کے حاصل رکھ سکتا تھا میں نے فرمی کے فرمی کے شاملے خاندان میں آیا تھا تو اس وقت وہ ٹکریباً ڈیڈ دو سال ہو گئے تھے ان کو انپرائی ہوئی اور ہم کی لیٹرلی سیونگز ختم کر رہے تھے وہ ریونی ارنٹید اکومیڈیشن میری پچازہ آر پر تنخواہ تھی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی نوکری سیکریفائس رکھے الیکشن لڑوں گا والدین نہیں سپورٹ کر سکتے تھے ایک تو دو دار تیرہ میں سیکیورٹی کے حالات بھی ایسے تھے کہ بچے کی جان کا خطرہ دوسرا سکے مستقبل کا خطرہ اور اس وقت پچہ ہزار روپے جیب میں میرے اور میں الیکشن لڑنے نکلا ہوں اللہ جنت بخشے سبین محمود میں تو انہیں شخص سے اتنی کدارہ کہوں گا کراچی میں چونکہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو جو بھی اوڑان بھرنا چاہتا تھا نا تو رنوے تیار کرتی تھی وہ میں نے ایک آرٹیکل بلوگ لکھا I'm a common person in contesting elections in Pakistan اور میں نے لکھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں کتنا آگے جا سکتا ہوں کام آدمی کی طور پر وہ آرٹیکل بلوگ پڑھ کے سبین نے مجھے اپنے پاس بلایا اور اس نے کہا تم کون ہوں کیا کرتے ہو کہ کیا آپ آگئیوں ہر پتے کر رہے ہو وہ جو نے پانچے منٹ سنا ان کو میرا دیوانا پن اچھا لگا انہوں نے کہا کتنے پیسے جیب میں میں نے کہا پچاس ہزار کہتے ہیں اس میں کیا ہوگا میں نے کہا مجھے نہیں پتا شاید فیس بک پر ایک دو ایڈ لے لوں گا اس سے مارکٹنگ ہو جائے گی کوئی آن ڈاؤن تو نہیں کر سکتا چیز کہتے ہیں آفیس ہے میں نے کہا بھئی تو گھر اپنا نیرا گاڑی میں سو رہا ہوں آج کل چونکہ باقی میں گاڑی میں سو رہا تھا گھر میں تا اموشل ٹراما تھا اس میں کہا ٹھیک ہے یہ میری آرٹ گیلری آج سے تمہارا کیمپ این آفیس ہے پانچ منٹ کی ملاقات کے بعد فون کیا اپنے تمام دوستوں کو جو ڈجیٹل مارکٹنگ وغیرہ کرتے تھے یہ بچہ ہے اس کا فوٹو سیشن کرو اس کا منفیسٹو ڈیزائن کرنے میں ہلپ کرو یہ وہ کرو ان کو بزنس پلس پہ ٹیمی حق ہوتی ہیں انہوں نے بلائے باتا سبین کو انٹرویو کے لیے سبین نے بولا ٹیمی کو کیا کہ پچھا سلکے میں الیکشن سیزن نے کنٹیسٹ کر رہا ہے میری جگہ اس کو بلالو تو شیئی سارٹ ڈاؤن ڈگیو می دارڈ سپیس ٹو کم میرا کوئی رشتہ نہیں تھا اس عارت سے اسی طرح اور مزید لوگ زندگی میں الگ الگ موقع بند ہوتے گئے خدا نے کبھی تنہانی ہونے گئے شکوائش اب ظلمت سے تو کہی بہتر تھا اپنے اس سے کہ شما جلاتے چاہتے تو میں نے تو سوچنے کے جو انداز ہے جو کرینے ہیں وہ بدلنے ہیں اور اپنی نسل کے نوجوانوں کو اس سے متاثر کرنا ہے ان سے سیکھنا ہے اور جو اپنا تجربہ ان سے شیئر کرنا ہے اور پاور ضروری نہیں ہے آپ without holding an actual office پبلک پریشن سے بھی چیزیں کر سکتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے آپ یہ دیکھ لیجے کراچی کے اندر نکیب اللہ مسود کا ایکیس ہوا ہم نے اس کو فالو کیا سیونٹی فائف دوست نکیب اللہ کے کیس کے بعد جو دو اگر سترہ میں ستائٹ سے پبلک انکاؤنٹر میں کلنگ کی اور جو دوہزار اٹھارہ میں تھے اس کیس کے بعد پھر چتر فیصد کمی آئی کلنگ میں وہی پولیس وہی انکاؤنٹر کر رہی ہے اتنے ہی انکاؤنٹر ہوئے مگر ان انکاؤنٹر میں ڈیتھ کتنی کم ہوگی رسپانسیبیلٹی پولیس میں آگئی تو آپ ہر طریقے سے پریشر ڈال سکتے ہیں ہاں یہ کہنا وہ ایک اور بات ہے کہ اگر میں پرائم منسٹر ہوں تو سٹوک آف پین میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اور کرنا چاہوں تو پٹ ضروری نہیں کتنی آسانی آپ کی زندگی میں ہوگی دیکھیں زندگی میں دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تاریخ میں جا کے تو جن لوگوں نے سوچنے کے زاویے بدلے وہ سارے بادشاہ تو نہیں تھے وہ سارے پرائم منسٹر تو نہیں تھے مگر وہ عوام کے اندر ایک شعور پر بدار کر گئے اور اس کو آپ نے لے کے آیا کہ جانا ہے اب میں الیکشن لڑے ہیں میں نے دین الیکشن لڑے ہیں بہت میری منزل یا میری منزل پارلیمنٹ نہیں ہے پارلیمنٹ اس او مینز میرے لئے وہ ایک اور بس ٹاپ ہے کہ اسے ایک اور آگے منزل پر طرف جانا ہے کہ مزید لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنا ہے یہ تو نہیں ہو سکتی کہ نہیں بس میں ایم اے بن کے بیٹھ گئے ایم پی بن کے بیٹھ گئے غیر مذہبی نوعیت کے دونوں طرف کے میری پیٹری آٹیزم کو لے کے میری حب الوطنی کو لے کے میرے مذہب کو عقیدے کو لے کے جو بھی ادزام سکینڈلز ہے اس کے باوجود اتنی کثیر تعداد میں لوگوں نے آکے ایک شہر میں ایک انڈیپینڈنٹ کیانڈیڈٹ کو گوٹ دیا اس کا مطلب ہے کہ سوچ کا عذابیہ بدلا اور یہ بڑھ لے گا اوور نائٹ تو کچھ نہیں بہتا جب ہم واقعی میں سٹیٹس کو کوئی چیلنج کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہ بندہ سوچ بدل رہا ہے یہ بندہ لوگوں کو اپنی طرف کھیچ رہا ہے یا متاثر کر رہا ہے that's when these scandals start to come across یا controversies پیدا ہوتی ہیں یہ الزام لگتے ہیں جو کسی کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کا کچھ نہیں بگاڑتا بے ضرور لوگوں کو تھوڑی کچھ چھیڑتا ہے تو یہ تو جب بھی کوئی الزام لگتا ہے ایک فردیک انفرمیشن ہوتی ہے کہ بیٹا صحیح جا رہے ہو یہ دعا خدا سے ضرور ہوتی ہے کہ ہم اسی گمان میں نہ آ رہے ہیں کہ بس جو الزام لگ رہا ہے وہ اچھا لگ رہا ہے اتنی سینٹی بھی ہو کہ ہم دیکھ سکیں اور اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ان دوستوں کو قریب رکھو جن کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کی تعریف کرنے میں یا وہ کا کہتے ہیں فضول میں جو ہے آپ کو بک اپ کرنے میں وہ آپ سے honestly بات کرسکیں کہ جوان یہ صحیح کیا یہ غالط کیا اور قدر کرو اور عزت کریں ان لوگوں کی اقلی قل آپ نہیں یا نہ کوئی انسان ہوتا اقلی سلیم کی ہم دعا کو دعا سے کرسکتے ہیں مگر آس پاس ان لوگوں کو رکھیں جو سچ بول سکیں آپ سے اور وہی بہترین طریقہ اپنا کو چیک میں رکھنے کا اسی طرح کسی انسان جو کوپٹ میں ہے جو کانٹرپنیور ہے وہ جنڈر بیلنس اس کیسے مینٹین کر رہا ہے وہ تمام لوگوں کو جو کام کر رہے ہیں اس میں کوئی اتھنک باعث نہیں ہے کوئی سیکٹیرین باعث نہیں ہے وہ ایک لیول پینگ فیلڈ جا رہا ہے تمام لوگوں کو پنپنے کی آگے آنے کی وہ بھی مہاشرے کی بہتری محصہ ڈال رہا ہے اس کا کام بھی نہیں ہے کہ وہ کوٹ میں جا کے پٹیشن کر رہا ہے اسی طرح کوئی ڈاکٹر ہے وہ اپنی طرف سے جو کہ گوڈ ہیلتھ پیکٹیسز کر سکتا ہے انسپائر ہوتا ہوں جو سوشل ایشوز بنتی ہیں گانے سنکے انسپائر ہوتا ہوں وہ ایکٹیوز تو نہیں بنا رہے وہ تو اداکار بنا رہے موسیقار فنکار بنا رہے مگر کام وہ اسی سوچ کا کر رہے ہیں کاس ہی اسی سوچ کی کر رہے ہیں ملکہ ہم نے دیوار تو ایک ہی بننا ہے مگر ہر اینٹ کا لگا لگا ہمیں معاشرے میں اس ملک کو ہم نے ایک چیارٹی پروجیکٹ کیوں بنا دیا ہے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں بڑا ذریعہ دل قوم ہے فیلانتھرپک کیاپٹل آف در ورلڈ کراچی ہے پر کیاپٹا پاکستانی یہ سب سب در چیارٹی دیتا ہے کیوں؟ چونکہ حکومت نہ کام ہے نا جی اس لئے چیارٹی دیتا ہے چونکہ ہم حکومت پواپر ٹیکس کلٹ نہیں کر پا رہے ہیں اور حکومت میں اتنا بروسانی کے لوگ ٹیکس دے سکیں ورنہ وہ جو ہم حقوق کی بات کر رہے ہیں کہ جی سستی روٹی، سستی دوائی، سستہ علاج، سستہ انصاف یہ تو میرے ٹیکس سے ہونا تھا یہ میرے مظاہروں سے تھوڑی ہونا تھا تو ہم اس کو بھی تو دیکھیں چیزوں کو کہ یہ ہم نے اس ملک کو چیارٹی پرجٹ کیوں بنا دیا ہے کہ بس ہم اپنی گوڈویل پر چل رہے ہیں اور وہ بھی جو چیارٹی کر رہا ہے اس کا ذہن میں کہیں نہ کہیں ہیں کہ چلو اس طریقے سے جنت نہیں کی آسان ہو رہی ہے ملوکیت، ایک مارڈن ڈیموکرسی، ایک مارڈن ورلڈ کے اندر ایسی نہیں چل سکتی ہمیں انسٹیوشنلی چیزوں کو بہتر کرنا پڑے گا